وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ أَقْسَامِ الْكِتَابِ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَقْسَامِ السُّنَّةِ فَقَالَ بابُ أَقْسَامِ السُّنَّةِ الظُّنَّةُ تُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِعْلِهِ وَسُّقُوتِهِ وَعَلَى أَقْوَالِ السَّحَابَةِ وَأَفْعَالِهِمْ وَالْحَدِيثُ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَاسَتًا وَلَاكِنْ يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالسُنَّتِ هَا هُنَا هُوَ هَذَا فَقَتْ کتاب اللہ کی بحث مکمل ہوئی آج ہم سنت کی بحث شروع کریں گے کتاب میں سے سنت کی بحث شروع کرنے سے پہلے ایک ضروری بحث لکھ لیجئے آپ سب بھئی لکھئے بھئی جلدی جلدی لکھتے جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے اقوال و افعال کے چار اصماء معروف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے چار اصماء معروف ہیں نمبر ایک خبر نمبر دو اصر اصر سا کے ساتھ بھئی اصر نمبر تین سنت نمبر چار حدیث بات سمجھ میں آئی بھئی یہ حدیث ہی کے چاروں نام ہیں بھئی خبر بھی کہتے ہیں اس کو اصر بھی سنت بھی اور حدیث بھی آگے لکھئے جمہور محدثین کے نزدیک جمہور محدثین کے نزدیک یہ چاروں نام تقریباً مترادف ہیں یہ چاروں نام تقریباً مترادف ہیں البتہ بعض محدثین البتہ بعض محدثین ان میں کچھ فرق کرتے ہیں جس کی تفصیل جس کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں جس کی تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے آگے الک پتر میں لکھئے علماء اصول فقہ علماء اصول فقہ ان چاروں ناموں میں کچھ فرق کرتے ہیں ان چاروں ناموں میں کچھ فرق کرتے ہیں علماء اصول فقہ کے نزدیک علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث حدیث نام ہے حدیث نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات کا علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور تقریرات تقریر کا معنی ہے اس بات تقریر کا معنی ہے اس بات یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا تقریر نبی علیہ الصلاة والسلام تقریر نبی علیہ الصلاة والسلام کا مطلب یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی کوئی صحابی کوئی قول یا کوئی فیل کرے کوئی قول یا کوئی فیل کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائیں اور سکوت فرمائیں اور سکوت فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اس بات کی دلیل ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول و فعل شرعن جائز ہے کہ یہ قول و فعل شرعن جائز ہے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے کہ نبی کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے اور نبی اس سے منع نہ فرمائیں اور نبی اس سے منع نہ فرمائیں پیغمبر کا تو کام ہی اصلاح ہے پیغمبر کا تو کام ہی اصلاح ہے وہ کوئی غلط کام دیکھ کر وہ کوئی غلط کام دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا خاموش نہیں رہ سکتا یہی محل ہے یہی محل ہے اس مشہور قول کا یہی محل ہے اس مشہور قول کام دیکھ نبی کہتے ہیں اس فعل کو تقریر نبی کہتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضور صلی اللہ کی مجلس میں اپنے سابقہ حالات کا سنانا کی آف صلی اللہ کی مجلس میں اپنے سابقہ حالات کا سنانا یا کبھی کبھار شعر وغیرہ کا پڑھنا یا کبھی کبھار شعر وغیرہ کا پڑھنا بھئی لکھ دیا یہاں تک جی یہاں تک بات سمجھ لیں بھئی سب سے پہلے آپ کو یہ بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 حدیث کے چار نام ہیں بھئی مشہور بھئی خبر اثر سنت اور حدیث کہیں پہ آئے گا خبر لفظ کہیں آئے گا اثر کا لفظ کہیں سنت اور کہیں حدیث یہ چار مترادف ہیں اور پھر بتلایا بعض علماء فرق کرتے ہیں ان میں محدثین جو ہیں علماء اصول فقہ ان میں فرق کرتے ہیں اور حدیث جو ہے حضور سسم کے اقوال افعال تقریرات کو کہتے ہیں بھئی حضور سسم کے اقوال افعال اور تقریرات بھئی اقوال افعال تو آپ جانتے ہیں حدیث جس میں حضور سسم کا قول ذکر ہو یا جس میں حضور سسم کا فعل ذکر ہو تقریر نبی یہ نیا لفظ آیا بھئی تقریر نبی یاد رکھئے اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور پیغمبر اس کو دیکھ کر خاموش رہیں پیغمبر کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے یہ کام جائز ہے اگر یہ جائز نہ ہوتا پیغمبر ضرور اس پر روکتے ٹوکتے منع کرتے بھئی کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پیغمبر کے سامنے کوئی نجائز کام کیا جائے اور پیغمبر اسے دیکھ کر خاموش رہیں پیغمبروں کا تو کام ہی کیا ہے اصلاح ہے بھئی اصلاح تو یہ ہے تقریر النبی جیسے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے سابقہ حالات کبھی سناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا معلوم ہوت جائز ہے سنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کبھی کوئی شیر وغیرہ سناتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا مالموشیر سنانا بھی جائز ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ ہے تقریر النبی بھئی تقریر النبی وارد صاحب کے عجیب مالانا استدلالات ہوتے تھے اور عجیب استدلال ان کے بھئی عربی زبان میں اللہ آپ سب کو مہارت نصیب فرمائے اور پھر آپ حضرت وارد صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ پھر ان کی کتابیں دیکھیں بھئی پھر آپ کو اندازہ ہو اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا بھی اندازہ ہو کتنی فصیح اور دلکش عربی ان کی انسان حیران ہوتا ہے بھئی حتیٰ کہ عرب عرب علماء عائمہ جو آج کے بڑے بڑے علماء عرب کے وہ بھی حضرت کی عربی دیکھ کر اور فصاحت و بلاغت دیکھ کر خیران رہ جاتے اور کئی مرتبہ یہ تو بھی کئی مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت کی کتاب کا ایک آت صفحہ پڑتے ہی وہاں کے بڑے علماء فوراں پوچھتے کہ بھئی یہ کیا آج کے زمانے کی کتاب ہے یہ تو یوں لگتا ہے کہ سینکڑوں سال پہلے کہ جو ہمارے بڑے بڑے فصیح و بلیغ عیمہ گزرے تھے ان جیسے دلکش اور فصیح عربی ہے آج کا بڑے سے بڑا عرب بھی اس طرح کی دلکش عربی نہیں لکھ سکتا تو ایسی فصاحت و بلاغت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی تھی عربی میں اور پھر ان کے استدلالات ایسے زبردست استدلالات دلالات ہوتے کہ انسان حیران رہ جاتا ان کے استدلال کے قوت کا اندازہ لگائیے اپنے بعض کتابوں میں لکھتے ہیں ایک جگہ ایک وجہ کو ترجی دیتے ہوئے آج کل تو دلائل صرف نقل کیے جاتے ہیں بعض نے یوں ذکر کی حضرت خود استمباد فرماتے دلائل کا وہ طریقہ جو آج سے صدیوں پہلے بند ہو چکا وہ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا اور وہ چند ان گینے چونے علماء میں سے جن کو اللہ نے یہ ملکہ نصیب فرمایا تو وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اس وجہ کو امام راضی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے کوفہ اور بسرہ والوں وغیرہ کا اختلاف یہ ذکر کرتے ہوئے اس کو ترجیح ذکر کرتے ہیں کہ امام راضی نے اس مذہب والوں کو ترجیح دی ہے اور یہ یہ دلائل ذکر کیے ہیں امام راضی رحمہ اللہ نے اور پھر آگے والد صاحب رحمہ اللہ آگے لکھتے کہ میں بھی اسی کو ترجیح دیتا ہوں جس کو امام راضی رحمہ اللہ نے ترجیح دی ہے لیکن ان دلائل کی وجہ سے نہیں ترجیح دیتا جو امام راضی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں میرے پاس ان سے بھی قوی دلائل موجود ہیں اور پھر آگے وہ دلائل ذکر کرتے تو یہ تقریر النبی آیا تقریر النبی کی والد صاحب رحمہ اللہ قرآن سے دلیل ذکر کرتے تھے تقریر النبی علماء ذکر کو تو کرتے ہیں والد صاحب قرآن سے اس کی مثال ذکر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ تقریر النبی کی مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوئے بھئی حضرت خضر علیہ السلام اللہ نے تکوینی علم نصیب فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا شریعت کا علم تھا تو حضرت حضرت علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک جگہ پر وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے کشتی کو خراب کر دیا توڑ دیا کچھ دوسری جگہ پہنچے وہاں پر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا تیسری جگہ پر ایک گاؤں میں پہنچے بستی میں ان بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت حضرت علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا دوبارہ بنا دیا اور ہر جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا بھئی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو غالی صاحب فرماتے تھے کہ یہ تقریر النبی کی مثال ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں بولوں گا نہیں ٹوکوں گا نہیں آپ کو وعدہ کر کے ساتھ چلے فرماتے کہ میں بھول گیا کہتے ہیں ایک مرتبہ بھول جاتا ہے انسان یہ دو مرتبہ ہر مرتبہ تو نہیں بھولتا یہ دراصل تقریر النبی کی مثال ہے مثلا وہ کشتی کو توڑا بچے کو قتل کیا تو بظاہر یہ کام تو جائز نہیں تھے تو پیغمبر کے سامنے کوئی ناجائز کام کیا جائے اور پیغمبر خاموش رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی وجہ سے انہوں نے ہر مرتبہ بولے اور انہوں نے ٹوکا اور پھر اس سے بڑھ کر آگے والی صاحب فرماتے تھے ایک عجیب نکتہ بتلاتے تھے فرماتے تھے کہ انسان جیسے انسان کی حقیقت حیوانِ ناطق ہے بھئی اسی طرح پیغمبروں کی خطرت میں ایک تیسری چیز داخل ہے کہ وہ ناحق اور ناجائز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے یہ ان کی فطرت میں داخل ہے یعنی جیسے انسان کی حقیقت حیوان اور ناطق یہ حیوان اور ناطق ہونا انسان سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں اسی طرح پیغمبروں کی حقیقت میں ایک تیسری چیز بھی ہے کہ وہ ناجائز کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے یہ ان کی فطرت میں داخل ہے اور پھر فرماتے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور نقطہ بدلاؤں پیغمبروں کی تو فطرت میں داخل ہے اور پیغمبروں کے بعد جو سب سے عالی جماعت ہے یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعی ان کی فطرت میں تو نہیں داخل لیکن ان کے ساتھ لازم ہے ان سے جدہ نہیں ہو سکتی یہ بات بھئی جیسے سورج سے روشنی کبھی جدہ نہیں ہو سکتی بھئی اسی طرح صحابہ اکرام سے یہ وصف کا بھی جدہ نہیں ہو سکتا بھئی یہ ان کے ساتھ لازم ہے بھئی لازم سنانچہ وہ جدر کا رفت کرتے ہیں وہ حق ہی پھیلاتے چلے جاتے ہیں بھئی پیغمبروں کی فطرت میں داخل ہے اور صحابہ اکرام کے ساتھ لازم ہے بھئی لازم جو کسی سے پھر جدہ نہ ہو سکے جو چیز بھئی تو یہ ہے وہاں نا تقریر النبی بھئی آچھا بھئی آگے لکھئے بھئی الگ سطر میں لکھئے بھئی عام علماء اصول فقہ کے نزدیک عام علماء اصول فقہ کے نزدیک اصر اور خبر بھی مرادف حدیث ہیں اصر اور خبر بھی مرادف حدیث ہیں لیکن بعض فقہہ اکرام فرق کرتے ہیں لیکن بعض فقہہ اکرام فرق کرتے ہیں اور صرف حدیث موقوف پر اور صرف حدیث موقوف پر اصر کا اطلاق کرتے ہیں صرف حدیث موقوف پر اصر کا اطلاق کرتے ہیں جبکہ خبر کا اطلاق جبکہ خبر کا اطلاق حدیث مرفوع اور موقوف جبکہ خبر کا اطلاق حدیث مرفوع اور موقوف دونوں پر کرتے ہیں دونوں پر کرتے ہیں یہ طریقہ ہے صاحبِ ہدایہ یہ طریقہ ہے صاحبِ ہدایہ اور صاحبِ بدائع کا یہ طریقہ ہے صاحبِ ہدایہ اور صاحبِ بدائع کا بدائع با دال اور عائن کے ساتھ حمزہ ملا کر حمزہ عائن بھئی علف حمزہ عائن بدائع لکھ لیا بھئی یہ طریقہ ہے صاحبِ ہدایہ اور صاحبِ بدائع کا چنانچہ جب ہدایہ میں یوں کہا جائے چنانچہ جب ہدایہ میں یوں کہا جائے قذاف الحدیث قذاف الحدیث تو حدیث مرفوع مراد ہوتی ہے تو حدیث مرفوع مراد ہوتی ہے تو حدیث مرفوع مراد ہوتی ہے اور جب صرف صحابی کا قول اور جب صرف صحابی کا قول کسی مسئلہ میں کسی مسئلہ میں مروی ہو کسی مسئلہ میں مروی ہو تو صاحبِ ہدایہ تو صاحبِ ہدایہ یوں فرماتے ہیں یوں فرماتے ہیں قذافِ الْأَصَر قذافِ الْأَصَر جبکہ سنت عام ہے جبکہ سنت عام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کہ اقوال و افعال و تقریرات کو بھی شامل ہے اقوال و افعال و تقریرات کو بھی شامل ہے اور صحابہ کے قول و افعال اور صحابہ کے قول و فعال اور صحابہ کے قول و فعال کو بھی شامل ہے آگے الگ سطر میں لکھئے سنت کا ایک اور معنی بھی ہے سنت کا ایک اور معنی بھی ہے وہ یہ وہ یہ کہ سنت ایک قسم ہے شریعت کے شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے ستہ یعنی چھے بھئی شریعت کے احکام خمسہ یا ستہ میں سے فقہہ لکھتے ہیں فقہہ لکھتے ہیں کہ احکام شریعت پانچ ہیں کہ احکام شریعت پانچ ہیں نمبر ایک فرض نمبر ایک فرض نمبر دو سنت نمبر دو سنت نمبر تین مباح نمبر تین مباح نمبر چار مکروح نمبر چار مکروح نمبر پانچ حرام نمبر پانچ حرام سنت شامل ہے نوافل کو بھی سنت شامل ہے نوافل کو بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک چھٹی قسم بھی بتلاتے ہیں ایک چھٹی قسم بھی بتلاتے ہیں جس کا نام واجب ہے جس کا نام واجب ہے واجب کا درجہ فرض سے کم واجب کا درجہ فرض سے کم اور سنت سے زیادہ ہے اور سنت سے زیادہ ہے دیگر اعیمہ اس کے قائل نہیں ہیں دیگر اعیمہ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان اقسام ستہ میں سے تو ان اقسام ستہ میں سے ایک کا نام سنت ہے ایک کا نام سنت ہے جو کہ فرض اور واجب کے مقابل ہے جو کہ فرض اور واجب کے مقابل ہے الگ ستر میں لکھی ہوئے ماخص اور افل کے لحاظ سے ماخص اور افل کے لحاظ سے حدیث کی تین قسمیں ہیں حدیث کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک حدیث مرفوع نمبر ایک حدیث مرفوع نمبر دو حدیث موقوف قاف دو نقطوں والا نمبر دو حدیث موقوف نمبر تین حدیث مقطوع قاف دو نقطوں والا قاف اور آخر میں عائن بھئی مقطوع آگے عنوان دیں بھئی حدیث مرفوع حدیث مرفوع 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 وہ حدیث ہے مرفوع وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاة والسلام کے جس میں نبی علیہ الصلاة والسلام کے قول و فعل کا ذکر ہو کہ قول و فعل کا ذکر ہو اگلا عنوان دیں بھئی حدیث موقوف حدیث موقوف موقوف وہ حدیث ہے موقوف وہ حدیث ہے جس میں صحابی کا قول و فعل مذکور ہو جس میں صحابی کا قول و فعل مذکور ہو آگے لکھیں حدیث مقطوع حدیث مقطوع مقطوع وہ حدیث ہے مقطوع وہ حدیث ہے جس میں طابعی کا قول و فعل ذکر ہو آگے عنوان دیجئے حکم حکم حدیث مرفوع بالاتفاق حدیث مرفوع بالاتفاق مسائل شرعیہ میں حجت اور دلیل ہے مسائل شرعیہ میں حجت اور دلیل ہے اور واجب الاتباع ہے اور حدیث موقوف بھی مسائل شرعیہ میں حجت ہے مسائل شرعیہ میں حجت ہے بشرتے کے اس مسئلہ میں بشرتے کے اس مسئلہ میں حدیث مرفوع موجود نہ ہو حدیث مرفوع موجود نہ ہو حدیث مقطوع حجت نہیں ہے حدیث مقطوع حجت نہیں ہے اگر قرآن سنت کی معید ہو اگر قرآن سنت کی معید ہو تو بہتر تو بہتر ورنہ مستقل حجت اور دلیل نہیں ہے ہاں موجب اتمنان و تسکین ضرور ہے آگے الگ ستر لکھئے بھئی الگ بحث ہے حدیث کی تقسیم باعتبار عدد روات حدیث کی تقسیم باعتبار عدد روات روات جمع ہے راوی کی بھئی روات یعنی باعتبار عدد رجال حدیث یعنی باعتبار عدد رجال حدیث بائی لحاظ حدیث کی تقسیم دو طرح ہے بائی لحاظ بائی لحاظ حدیث کی تقسیم دو طرح ہے ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے ایک تقسیم علماء اصول فقہ والوں کی ہے اور ایک تقسیم محدثین کی ہے اور ایک تقسیم محدثین کی ہے لکھ لیا بھئی آگے الگ عنوان دیں تقسیم اول تقسیم اول علماء اصول فقہ کے نزدیک علماء اصول فقہ کے نزدیک حدیث کی تقسیم سلاسی ہے حدیث کی تقسیم سلاسی ہے یعنی وہ اس کی تین قسمیں بناتے ہیں یعنی وہ اس کی تین قسمیں بناتے ہیں خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد آگے عنوان لگ دیں بھئی وجہ حسر وجہ حسر حافظ را حسر وجہ حسر تو جانتے ہیں بھئی ہر جگہ ذکر آتا ہے یعنی تین کس میں کیوں ہے تین میں کیوں بند کیا وجہ حسر لکھی آگے وجہ حسر یہ ہے وجہ حسر یہ ہے کہ اگر حدیث کے روایت کرنے والے کہ اگر حدیث کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے جھوٹ پر کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے کہ عقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھے تو یہ متواتر ہے تو یہ متواتر ہے اور اگر اتنے زیادہ نہ ہوں اور اگر اتنے زیادہ نہ ہوں تاہم صحابہ کے علاوہ کسی طبقہ میں کسی طبقہ میں روایت کرنے والے تین سے کم نہ ہوں روایت کرنے والے تین سے کم نہ ہوں تو یہ خبر مشکور ہے تو یہ خبر مشکور ہے اور اگر روایت کرنے والے تین سے کم ہوں اور اگر روایت کرنے والے تین سے کم ہوں یعنی دو ہوں یا دو سے کم ہوں یعنی دو ہوں یا دو سے کم ہوں تو وہ خبر واحد ہے خبر واحد کو خبر آحاد بھی کہتے ہیں خبر واحد کو خبر آحاد بھی کہتے ہیں الگ سطر لکھئے خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے خبر متواتر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے نیس خبر متواتر میں نیس خبر متواتر میں راویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں راویوں کی کوئی تعداد متعین نہیں بلکہ عقل کے سپرد ہے بلکہ عقل کے سپرد ہے بعض علماء لکھتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ خبر متواتر میں کہ خبر متواتر میں کم از کم چار راویوں کا ہونا ضروری ہے کم از کم چار راویوں کا ہونا ضروری ہے بعض نے دس کہے باز نے بارہ باز نے بارہ باز نے بیس باز نے بیس باز نے چالیس باز نے چالیس اور باز نے ستر کی تعداد لکھی ہے اور باز نے ستر کی تعداد لکھی ہے مگر جمہور کے نزدیک کوئی تعداد متعین نہیں مگر جمہور کے نزدیک کوئی تعداد متعین نہیں ہاں اتنی تعداد ضرور ہو ہاں اتنی تعداد ضرور ہو کہ عقل یہ تسلیم کرے کہ عقل یہ تسلیم کرے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے یہاں تقلیق لیا بھئی بھئی دیکھئے یہ تقسیم ہے حدیث کی رابیوں کے اعتبار سے کہ حدیث کو روایت کرنے والے ہر ہر طبقے میں ہر ہر زمانے میں کتنے لوگ ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ ابتداء اسلام میں اللہ نے ایسے علماء کو پیدا فرما دیا جنہوں نے حدیث کی حفاظت کی اور دین کو ہم تک صحیح صورت میں پہنچایا اور پھر یہ جو روایت کرنے والے ہوتے تھے دین کی باتیں روایت کر رہے ہیں حدیث روایت کر رہے ہیں اس کے لئے باقاعدہ ایک پھر علم بات میں علماء نے مدون کیا بھئی اور اس کو علم رجال حدیث کہا جاتا ہے جس میں راویوں ایک ایک راوی کے بارے میں پھر بحث ہوتی ہے کہ کس قسم کا انسان تھا قابل اعتماد ہے یا نہیں نیک شخص تھا سچ بولنے والا تھا قابل اعتماد تھا وغیرہ تو یہ بہت بڑا علم ہے تو برحال یہ تو آگے کی بات ہے اس وقت بات چل رہی ہے رابیوں کی تعداد کی اعتبار سے کہ ہر ہر طبقے میں بھئی صحابہ میں ایک حدیث ہے مثلا وہ صحابہ میں کتنے لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے طابعین میں پھر آگے کتنے لوگ ہیں اس کو روایت کرنے والے پھر طابعین کے اندر کتنے ہیں اس کو روایت کرنے والے جتنے زیادہ جتنی بڑی تعداد ہوگی اتنی ہی حدیث قابل اعتماد ہو جائے گی کہ یہ یقینا یقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں بھئی تو یہ پہلا درجہ خبر متواتر کا ہے خبر متواتر جس کو روایت کرنے والے ہر ہر طبقے میں صحابہ میں طابعین میں طبع طابعین میں اتنے زنے لوگ روایت کرنے والے ہوں کہ عقل خود یہ فیصلہ کر دے کہ بھئی اتنے لوگ تو جھوٹ نہیں بول سکتے یقینا یقینا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے تو یہ کیا ہے خبر متواتر تو اولا اس طرح حدیث روایت ہوتی تھی باب علماء لکھتے بھی تھے اور روایت ہوتی تھی پھر باقاعدہ کتابی شکل میں آ کر امام بخار رحمہ اللہ امام مسلم رحمہ اللہ امام ترمیز رحمہ اللہ انہوں نے آ کر پھر باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کر دیا انہوں نے حدیث کو بھئی تو یہ جو رابیوں کی تعداد کے اعتبار سے جو ہے حدیث تین قسم پر ہے بھئی اور یہ کس کی تقسیم ہے علماء اصول فقہ والوں کی بھئی پہلی خبر متواتر ہے جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل خود بتلا دے کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے یقینا خطائی طور پر بات اسی طرح ہے بھئی اور اگر روایت کرنے والے اتنے زیادہ نہیں لیکن کسی بھی طبقے میں تین سے کم نہیں تو اس کو خبر مشہور کہا جاتا ہے اور اگر کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں تین سے راوی کم ہو جائیں تو اس کو خبر واحد بھی کہتے ہیں اور خبر آحاد بھی کہتے ہیں بھئی خبر آحاد بھی اور بعض علماء نے راویوں کی تعداد لکھی خبر متواتر کے لئے کم از کم ہر طبقے میں چار راوی ہونے چاہیئے بعضوں نے کہا ہر طبقے میں کم از کم دس ہونے چاہیئے بعضوں نے کہا بارہ لیکن اندل جمہور کوئی تعداد متعین نہیں بس اتنی تعداد ہو کہ انسان کی عاقل خود فیصلہ کر رکھے بھئی اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے بھئی یقیناً یہ بات سچی ہے بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی دوسری آگے لکھئے تقسیم ثانی عنوان لکھئے تقسیم ثانی بھئی یہ حدیث کی تقسیم ہے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے اور بتلائے اس میں علماء اصول فقہ اور محدثین کا الگ الگ طریقہ ہے علماء اصول فقہ کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا اب علماء محدثین کا طریقہ بھی لکھ لیجئے بھئی تقسیم ثانی بھئی محدثین کے نزدیک حدیث کی تقسیم سنائی ہے محدثین کے نزدیک حدیث کی تقسیم سنائی ہے سا کے ساتھ ہے بھئی سا سنائی یعنی وہ اس کی دو قسمیں بناتے ہیں یعنی وہ اس کی دو قسمیں بناتے ہیں خبر متواتر اور خبر آحاد خبر متواتر اور خبر آحاد یعنی خبر واحد یعنی خبر واحد آگے لکھئے وجہ حسر وجہ حسر وجہ حسر یہ ہے وجہ حسر یہ ہے کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت کہ حدیث کو روایت کرنے والی جماعت ہر زمانے اور ہر طبقے میں ہر زمانے اور ہر طبقے میں اتنی بڑی ہو اتنی بڑی ہو کہ عقلا کہ عقلا ان کا اجتماع علی القذب محال ہو ان کا اجتماع علی القذب محال ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ خبر آحاد ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ خبر آحاد ہے خبر آحاد نام ہے خبر آحاد نام ہے راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں خبر آحاد نام ہے راوی کا ایک ہونا ضروری نہیں خبر آحاد خبر آحاد مفیدِ ظن ہے مفیدِ ظن ہے ذا کے ساتھ وانون مفیدِ ظن ہے عند الاکثر عند الاکثر جبکہ خبر متواتر جبکہ خبر متواتر مفیدِ علمِ یقینی ہے جبکہ خبر متواتر مفیدِ علمِ یقینی ہے متواتر احادیث بہت قلیل ہیں متواتر احادیث بہت قلیل ہیں پھر محدثین خبر واحد کی پھر محدثین خبر واحد کی تین قسمیں بناتے ہیں تین قسمیں بناتے ہیں خبر مشہور خبر مشہور خبر عزیز خبر عزیز خبر غریب خبر غریب خبر مشہور خبر عزیز خبر غریب آگے لکھیں وجہ حصر وجہ حصر وجہ حصر یہ ہے وجہ حصر یہ ہے کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والی جماعت اتنی بڑی نہ ہو اتنی بڑی نہ ہو لیکن کسی طبقے اور کسی زمانے میں لیکن کسی طبقے اور کسی زمانے میں راوی تین سے کم نہ ہو راوی تین سے کم نہ ہو تو یہ خبر مشہور ہے تو یہ خبر مشہور ہے اور اگر حدیث کے روایت کرنے والے اور اگر حدیث کے روایت کرنے والے کسی طبقے میں دو ہوں کسی طبقے میں دو ہوں یا تمام طبقات میں دو ہوں یا تمام طبقات میں دو ہوں تو وہ خبر عزیز ہے تو وہ خبر عزیز ہے اور اگر کسی طبقے میں اور اگر کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں یا تمام طبقات میں راوی ایک ہو راوی ایک ہو تو وہ حدیث غریب ہے تو وہ حدیث غریب ہے پس محدثین کے نزدیک پس محدثین کے نزدیک خبر مشہور قسم ہے خبر واحد کی خبر مشہور قسم ہے خبر واحد کی جبکہ عیند الفقہ جبکہ عیند الفقہ خبر مشہور مقابل ہے خبر واحد کے خبر مشہور مقابل ہے خبر واحد کے فرق سمجھ میں آیا بھئی محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے جبکہ فقہا کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد کے مقابل ہے آگے لکھیں حکم بھئی حکم خبر متواتر پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی خبر متواتر پر اعتقاد بھی واجب ہے اور عمل بھی یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا یعنی اس کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے حقیدہ رکھنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے اور اس پر عمل کرنا بھی فرض ہے اس کا رد کرنا اور انکار کرنا کفر ہے اس کا رد کرنا اور انکار کرنا کفر ہے خبر متواتر کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا بھی جائز ہے کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا بھی جائز ہے اور اس کے ذریعے اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم کو اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کرنا بھی جائز ہے منسوخ کرنا بھی جائز ہے خبر مشہور پر عمل تو واجب ہے خبر مشہور پر عمل تو واجب ہے مگر اعتقاد واجب نہیں نیس خبر مشہور کے ذریعے نیس خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے کسی حکم پر کتاب اللہ کے کسی حکم پر زیادتی کرنا تو جائز ہے زیادتی کرنا تو جائز ہے مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو مگر کتاب اللہ کے کسی حکم کو خبر مشہور سے منسوخ کرنا جائز نہیں خبر مشہور سے منسوخ کرنا جائز نہیں جبکہ خبر واحد کے ذریعے نیس جبکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا بھی جائز نہیں یعنی شرط اور واجب کے درجے میں یعنی شرط اور واجب کے درجے میں کتاب اللہ پر کتاب اللہ پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی جائز نہیں جائز نہیں نیس خبر واحد پر عمل کے واجب ہونے میں بھی علماء کا اختلاف ہے علماء کا اختلاف ہے بھئی بحث مکمل ہوئی بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی محدثین کیا تقسیم کرتے ہیں سنائی دو قسمیں بناتے ہیں خبر مشہور کے مقابلے میں خبر متواتر اور خبر آحاد اور پھر خبر آحاد یا خبر واحد جو ہے اس کی آگے تین قسمیں بناتے ہیں مشہور عزیز اور غریب مشہور جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم نہ ہو غریب جس کے روایت کرنے والے کسی طبقے میں یا تمام طبقات میں دو ہو اور تیسرا غریب جس کے روایت کرنے والے کسی ایک طبقے میں یا تمام طبقات میں ایک ہو اور پھر یہ بھی آپ نے پڑھا خبر متواتر جو ہے اس سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں لہٰذا اس پر اعتقاد رکھنا بھی واجب اور عمل رکھ کرنا بھی واجب ہے اور اس کا رد کرنا کفر ہے جبکہ خبر مشہور اس سے کم درجے کی ہے اس پر عمل تو واجب ہے لیکن اعتقاد رکھنا واجب نہیں بھئی اور اس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز ہے خبر متواتر کی جو تو کتاب اللہ کو منصوخ کرنا بھی جائز ہے لیکن خبر مشہور کے ذریعے منصوخ تو نہیں کر سکتے البتہ کتاب اللہ پر زیادتی کی جا سکتی ہے یعنی شرط اور واجب کے درجے میں جبکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں یعنی شرط اور واجب کے درجے میں زیادتی نہیں کر سکتے بھئی بات سمجھ میں آئیے اچھی طرح یہاں تک بھئی چلیے بس بھئی باقی پھر آگے کل کتاب شروع کر لیں گے بس بھئی حضر ہوا المرام اللہ تعالیم بی حقیقت الکلام